دوستو فینلی کافی لمبے عرصے کے بعد دھوم فور موی کو لے کر افشل اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے اب وہ کیا ہے سب کچھ بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سے لیٹڈ نیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں دوستو دھوم فرنچائز ایسی فرنچائز ہے جس کیلئے لوگ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اور خاص طور پر دھوم فور موی کا کافی لمبے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں فینلی دھوم فور موی کو لے کر افشل طرح سے اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ کیوں ہمر نہیں ہے بلکہ افشل سورسز کی اپ ڈیٹ ہیں اب بات کرتے ہیں اپ ڈیٹ کی تو دوستو اپ ڈیٹ یہ نکل کر آئی ہے کہ وائر ایف دھوم فرنچائز کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنے لگا ہے لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ دھوم فور ایک ریبورٹ موی ہوگی مطلب کہ ایک کی سٹوری پچھلی تین موی سے ڈیفرینٹ ہوگی اور ایک نیو ایرے پر بیس ہوگی اور سب سے بڑی جو اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ دھوم فور موی ہیں ویلن کے رول کے لیے سعوت کے بڑے ایکٹر سوریہ کو اپروچ کیا گیا ہے اور اس بات کو سعوت کے میڈیا نے ہنڈیڈ پرسنٹ کنفرم بھی کیا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں ایک اور رولکس دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ویلن کے رول میں سوریہ کو کافی زیادہ پسند کیا گیا ہے اور اگر دھوم فور میں بھی سوریہ ویلن کے رول میں آتے ہیں تو پھر بوال ہو جائے گا اب یہ تو ہوگی ویلن کے بات اگر ہم بات کریں ہیرو کے رول میں کون ہونے والا ہے تو اس کو لے کر کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آئی لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ وائر ایف دھوم فور میں کسی ینگ ایکٹر کو لینے والے ہیں اب اس میں بھی رمبیر کپور کا نام آ رہا ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے باقی جیسے اس کو لے کر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے ملتے ہیں ہم آپ کو نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ